اور ہے تین لاکھ تم پنچتی بٹھا کے سمیچر کرا کے یہ گنڈا نہیں ایک دم ڈکیت کے باپ یہ رشوت ہے رشوت قربانی بھی دیتے ہو رشوت بھی کھاتے ہو یہ رشوت بن کرو سنت مصطفیٰ آدھا کر لو تب جا کے قربانی سنت ابراہیمی سنت رسول اللہ آدھا کرو یہاں بھی کمیاب ہو جاؤ گے وہاں بھی کمیاب ہو جاؤ گے اڑھا تین لاکھ لیتا ہے تب بھی وہ گھر لاتا ہے مائی مسلمانوں یہ چیز سے بچو یہ رشوت ہے ایٹی ایم مارنا ہی حرام نہیں ہے ایٹی ایم کا پیسہ جتنا حرام ہے اتنا بیٹی باپ سے اڑھا لینا وہ کور سے بیسی وہ تو کہیں دھوکھا مار کے لیا اور تم پنچتی بٹھا کے لیا وہ تو کہیں دھوکھا ماری لیا وہ بھی لالت میں دیا اور تم تو پانچ دس آجی بٹھا کر کے یتنا لے وہ کی کوہ کوہ خربانی کتے کسے ابراہیم علیہ السلام بڑی چہیتہ بیٹا تھا رب نے مانگا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مینا کے میدان میں لے گیا تھا کہا بیٹا ہم ایک سو اٹھ ایک سو دنبا دے چکے ہم تم کو لائے ہیں اللہ کے نام پہ جبا کریں تمہاری راضی مرضی کیا ہے اسماعیل سلام فرماتے ہیں بابا اونٹ کی جان دنبا کی جان سے میری جان اگر اللہ کو پیاری ہے اللہ کی رضا اسی میں ہے تو اے بابا اسماعیل بھی راضی اسی میں کہا بابا لیکن شرط ہے زبا کرنے سے پہلے تین شرط ہے بابا آپ زبا کرنے سے پہلے اپنے آنکھوں میں پٹی بان لیجئے گا میرے پاؤں میں رسی بان دیجئے گا کہا بیٹا ہم اپنے پاؤں آپ کے پاؤں میں رسی کیوں بانیں گے کہا بابا چھوڑی چلے گی تکلیف ہوگی ہاتھ پاؤں ہلے گا بدل میں ٹکرائے گا عدب میں بے عدبی ہو جائے گی عبادت میں خستاخی ہو جائے گی کہا بیٹا ہم اپنے آنکھوں میں پٹی کیوں کربان ہیں کہا بابا ہم زمین میں پڑے رہیں گے آپ چھوڑی لے کے کھڑے رہیں گے آپ کی نظر میری نظر سے ٹکرائے گی بابا آپ میرے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے اس بیٹے کی گردن پہ چھوڑی چلائیے گا آنکھ سے آنکھ نظر سے نظر ٹکرائے گی چھوڑی بیٹے کی محبت نہ رک جائے گی اللہ کی محبت میں خلل ہو جائے گی کہا بیٹا ٹھیک ہے ہم اپنے آنکھوں میں پٹی بان لیں گے آپ کے پاؤں میں رسی بان دیں گے اور کوئی شرط ہے کہا ہاں بابا تیسری شرط میری یہ ہے کہ میں جب گھر سے چلا تھا نا بابا میری ماں حاضرہ صبح جب نہلا رہی تھی نا بابا تو آنکھوں میں جب سرما ڈال رہی تھی میرے ماں دیکھ رہی تھی بڑی غور سے میرے سر میں کنگی کر رہی تھی میرے ماں حاضرہ دیکھ رہی تھی سر پہ تیل ڈال رہی تھی میرے پدن پہ کپڑا پانا رہی تھی میری ماں حاضرہ دیکھ رہی تھی جب میں آپ کی انگلی پکڑ کے مینہ کے طرف چلنے لگا میری ماں دروازے پہ بیٹھ کے بڑی دیر تک ٹک ٹکے بان کے میری ماں حاضرہ دیکھتی رہ گئی بابا آپ مینہ کے میدان مجھ کو لے آیا ہے ہاں زبا کر دیں گے میری گردن پہ چھوڑی کٹ چل جائے گی آپ واپس گھر جائیں گے ہم نہیں جائیں گے میری ماں حاضرہ پوچھے گی میرا بیٹا اسماعیل کہاں ہے اس وقت آپ کیا جواب دوگے بابا کیا کہو گے میری ماں حاضرہ کو تو بیٹا کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو کہا بے بابا میرے آنکھوں میں آپ اپنے آنکھوں میں پٹی بانیے گا پاؤں میں رسی بانیے گا اور جب میری گردن کٹ جائے گی زبا ہو جائیں گے میرے بدن میں جو کرتا ہوگا خون سے آلود ہوگا وہ کرتا سمیٹھ کے جب میری ماں پوچھے گی بیٹا اسماعیل کہاں ہے وہ کرتا دے دینا بابا میری ماں دیکھ کے صبر کر لے گی ایک بیٹا نبی سال کی عمر میں ملا تھا اللہ کا پیارا ہو گیا اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا میری ماں صبر کرے گی اے مسلمانوں جو صبر کرے گا خدا ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ خدا ہوگا ساری خدائی اس کی ہوگی تیرہ سال کا بیٹا مینا کے میدان میں نصیت دے رہا ہے اے بابا مجھ کو زبا کرنے کی بات جو کرتا ہوگا نہیں میری ماں کو دے دینا غور کرو مسلمانوں تیرہ سال کا بیٹا زمین میں پڑا ہے باب چھوڑے لے کے کھڑا ہے جو ہی میدان مینا کے میدان میں بیٹا اسماعیل کو لٹا نہ تھا زمین اندر سے ہلنے لگی کاپنے لگی زمین رو رو کے کہنے لگی اے مولا یہ ہو کیا رہا ہے پروردگار تیرہ سال کا بیٹا زمین میں پڑا ہے باب چھوڑے لے کے کھڑا ہے اے مولا تیری قدرہ سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ ایسا کون سا حکمہ تیرا ہو گیا کون سا فرمان تو نظاری کیا مولا اے فغمبر اپنے بیٹے کو زبہ کرنے پہ تولا ہے اے مولا آج تک میرے اوپر کسی باپ نے بیٹے کو زبہ نہیں کیا تھا زمین ہل ہل کے کہنے لگی رو رو کے آسمان بھی تھر رہنے لگا مولا یہ کیا ہو رہا ہے مینا کے میدان میں ایک بیٹا لیٹا ہے باپ چھوڑی لے کے کھڑا ہے سورچ چاند ستارے بھی ہلنے لگے ہورانے جنت بھی رجک دیکھ کے چیخنے لگیں فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں ہوا بھی رک گئی مولا یہ کیا ہوتا ہے مینا کے میدان میں دسویں جیل ہجا کو تیرہ سال کا بیٹا پڑا ہے باپ چھوڑی لے کے کھڑا ہے اب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں پڑتی ہے اسماعیل کے پراؤں میں رسی ہے چھوڑی پکڑتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے گردن پر رکھ دیتے ہیں چھوڑی دبا دیتے ہیں آگے پھیرتے ہیں پھر پیچھے کھشتے ہیں پھر آگے پھیرتے ہیں دیکھا ایک روان تک نہیں کٹا کہ یہ سباندھر ایک روان تک نہیں کٹا ابراہیم علیہ السلام تیش میں آگئے چھوڑی اٹھایا پٹکا بغل میں جو ہی چھوڑی پٹکتا ہے ایک بڑا پتھر ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا ٹکڑوں میں بٹ گیا ابراہیم علیہ السلام فرماتے اے چھوڑی کون سے تُو مزاگ کر رہی ہو اتنی سخت پتھر کو تُو نے ریزہ ریزہ کر دیا لیکن نرشم جیسے نازو گردن اسماعیل کی تُو کاٹ نہ سکی اے چھوڑی یہ مزاگ کیا ہے اتنا کہہ کر کے دوبارہ چھوڑی اٹھانے لگے ابراہیم علیہ السلام چھوڑی بول پڑی ہے ابراہیم تھوڑی دیر رک جا نارے نمروت میں جب تُوڑی دیر رکھ جا چالیس ایکل بھومی زمین میں نمروت نے لکڑی جمع کر کے تجھ کو منجنک کے جریعے ڈالا تھا تُو کیوں ابراہیم بتا آخر اس وقت تُو کیوں نہیں جلا تھا چھوڑی نے کہا ابراہیم چالیس ایکل بھومی زمین میں نمروت نے تُو کو ڈالا تھا تُو کیوں نہیں جلا تھا آج تُو مجھ سے کہتا تُو کیوں نہیں کرتے ہو تُو کیوں نہیں جلا تھا ابراہیم علیہ السلام فرماتے چھوڑی سنو رحم کا حتمتہ اے آخ خبردار میرے خلیل کا ایک روانہ جلنا پائے چھوڑی بول پڑی ابراہیم اسی رب کا حکم ہو رہا ہے اے چھوڑی خبردار میرے اسماعیل کا ایک روانہ کٹنا پائے ہم تیری مانوں یا رب کی مانوں تو ایک بار کہتا ہے چل چوری رب ستر بار کہتا ہے مت چل چوری دوبارہ ابراہیم علیہ السلام تیش میں آگئے اب کی چھوڑی اٹھا لی تیش میں آگئے چھوڑی جو ہی اٹھا ہے رب فرماتا ہے اے جیبراہیل جلدی کر جنت جا دمبہ اٹھا ننا کے میدان پہنچ اسماعیل کے جگہ لٹا میرا خلیل تیش میں آ چکا دوبارہ چھوڑی اٹھا چکا اب نہ یہ رکنے والا نہیں ماننے والا دمبے دمبے کو جلدی جنت سے اٹھا دمبہ اسماعیل کے گردن تا ابراہیم کی چھوڑی جانے سے پہلے پلک چھپکتے دمبے کو اسماعیل کی جگہ لٹا دی جیبراہیل پلک چھپکتے جنت گئے دمبہ اٹھایا مینا پہنچا اور پہنچ کر کے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبہ کو لٹا دی آنکھ میں تو ابراہیم علیہ السلام پٹی باندھے تھے چھوڑی چلا دی جو ہی چھوڑی تیج چلائے دمبے کی گردن کٹ گئی کھون ہاتھ میں لگا ابراہیم نے جب دیکھا کہ چلو اب میں نے بیٹے کی قربانی دے دیا ہے اسماعیل کی گردن پہ چھوڑی چل چکی ہے ابراہیم ہی سوچ کہ جو ہی پٹی کھولتا ہے سامنے اسماعیل علیہ السلام مسکرہ رہے ہیں سامنے جبریل کھڑے ہیں زمین پہ دمبہ پڑا ہے کھون بارا ہے حاطب سے آواز آتی ہے میرے خلیل تُو نے خواب کو سچا کر دیا حکم کو تُو نے پورا کر دیا تیرے بیٹے کی جان کی قربانی ہو گئی لیکن فیدیے کے طور پر ترے رب نے دمبہ کو جنت سے بھیجا ہے اے ابراہیم یہ دسویں جلحجہ کو جو تُو نے کھون بہایا ہے یہ مٹایا نہیں جائے گا قیامت تک جو میرا بندہ رضا الہی کے خاطر دسویں جلحجہ کو کھون بہائے گا کھون سوکنے سے پہلے اس بندے کا گناہ معاف کر دی وہی دسویں جلحجہ کو ہم جانور پیش کرتے ہیں جو میرے خلیل میرے ابراہیم نے اس پیغمبر نے اپنے بیٹے اسماعیل کوئی جان کو پیش کیا تھا آج ہم جانور پیش کرتے ہیں تو اسماعیل کس طرح محبت کرتا تھا جہاں اپنے باپ بیٹے سے یہی محبت تو اپنے جانور سے کرنا پاک صاف ہو تندرست جانور ہو بہتر چارہ کھلا سامنے رکھ دے اس کی قربانی دے ہو سکے تو گھر میں سال دو سال چھ مینہ رکھ کے پروش کر قربانی دے گا عید کرے گا لیکن یاد رکھو قربانی دکھاوا مد دینا اور ایک بات سننیجی ہم لوگ کا سشٹم کیا ہے بھل مولانا سا ہے چھو بچان ہمارے نامی دے گا یبیوکر مائیگ نامی دے گا کلیوکر مائیگ دے گا بھل مائیگ بھل جیسا ہوں بھل چھو مرک بھل گیا یب ہمارے نامی دے گا ہمارے نامی دے گا ہوتا ہے نا یہ بات پیش آتی ہے نا یہ طریقہ نہیں ہے کیا حضرت یہ طریقہ نہیں ہے گھر کے جو مالک ہیں صاحبیں انہیں صاحب ہیں جو گارجان ہیں انہی کے نام پر قربانی ہوگے اگر بیوی سے محبت ہے اتنی تو دوسرا حصہ دے لے یا دوسرے جانور پیش کر دو اب اپنا نام چھوڑ کے بیوی نہیں آپ اپنے نام سے قربانی ہر سال دیں گے اگر ہے ایک بڑا جانور دے ایک چھوٹا دینا ہے مہینہ چھوٹا قربانی دی خسی دے دو بکری دے دو جو دنا اگر بیوی سے اتنی محبت ہے تو یوٹ دے دی اب اپنا چھوڑ کے اب بیوی نام مت اپنا نام پیش کر دو یہ محبت ہے بیوی سے محبت کر دو انہی کے نام پر ہونٹ دے دو اور بیوی محبت والی چیز ہے ایسا نہیں کہ بیوی کوئی مارنے والی چیز ہے